چار دشمبر وروز پیر بعد اثر پرام شروع ہوگا اور مغریب کی فورا نماز کے بعد پرام اور آگے پڑے گا ساتھ میں ہمارے اکھی آجور کے نوجوان کمیٹی کے لوگ یہاں پر بڑچڑ کر حصہ لے ہیں لنگر عام میں بڑچڑ کر حصہ لے کر کام کر رہے ہیں تو اس کے موقع پر ایک ویڈیو بنا کر ہم دکھائیں گے تو ہمارے ساتھ آخر تک بنے رہی ہے ویڈیو کو واج کی دیے ابھی تک ہمارے چانل کو آپ نے سسکرائب نہیں کیا تو سسکرائب کر کے بیل لیکن کلک کیجئے تاکہ ہمارے نوٹیفیکشن لیٹرسٹ اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ کو ملتی رہی ہے چلیے دوستو دیکھیں گے اروس کا منظر آم اور درگا کا رونکھیں آپ سب دکھائیں گے آپ کو آپ بنے رہے ہیں چلیے دوستو دکھائیں گے موسیقی 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 باشا فیرہ رحمت اللہ علیہ غوث اقپاک کے یکیسے پوترے ہوتے ہیں نسبت سے نسبت سے اور یہ گیارہ سالانہ عوص ہو رہا ہے جس میں غوث اعظم کے گیارہ نامی کے نسبت سے ہمارے دل میں ہمارے بھائی برادری اور تمام مشایخین کے دل میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ غوث اعظم کی اولادوں کو یہ جگہ جمع کرے صرف آپ دیکھتے رہے گے باشا فیرہ ہیں چپگیری کا خامنان ہے علاؤدین شاہ خادری بنکاپور ہے حضر شاہ خادری ہے یہ آپ خریب کے فرادات مشایخین کو جانتے ہیں بہرحال میں اپنے طور پر اپنے بھائی اور ہمارے بڑے بھائی صدی اللہ علیہ وسیعی خادری سجادہ نشین حضر شاہ علیہ اللہ خادری ماناپور اور دیگر ہمارے حافظ زہی رضا صاحب جیلانی ہے مولانا خاجہ محید دین پتنوالے صاحب بہتی بشیرہ مزبائی صاحب یہ تمام حضراتوں نے ملجل کر ہمارے خضر خضر پیر طریقہ سجادہ نشین ناغلائی مغٹ سے راہ مشارع کر کے ہم لوگ ایک کانفرس کر رہے ہیں اتفاق کر کیا ہوا کہ ہمارے پرساط عبائیہ صاحب جو ہمیں رہے ہیں شہر اگلی کے ان کے دل میں خیال آئے کہ اتنا بڑا بس ہو رہا ہے فیر اتخاب کے بارے میں تو میں چیف منصر صاحب کو اس میں لاتا ہوں بول کر گول آ رہے ہیں ہمارا کوئی اس میں ذاتی سیاسی لوگوں کو بڑھانے کا شوق نہیں تھا اب ریاست کے وزیر آلہ نے تو ہماری میں تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس پرغام کو ہم کامیاب کریں گے چار دشمبر بروز پیر بعد اثر پرغام شروع ہوگا اور مغریب کی فورا نماز کے بعد پرغام اور آگے بڑھے گا کیونکہ عشاء کے بعد جیسا آپ خوالی سماد کر رہے ہیں رات کے دس بجے کے بعد ایسا پرغام ہو نہیں ہوگا کیونکہ ہمنا عادت ہو گئی رات بھی تخلیر نہ سننے کی ہمارے ہاں جو تخلیر نہ سنیں گے آپ مغریب کے بعد سے سنیں گے کیونکہ آنے والوں کو جانے کے لیے بھی اچھا رستہ ملے صحیح وقت میں وہ پہنچائے اپنے اپنے گاؤں شہروں کو خواتین امت اگر مغریب کے آتے ہیں تو امبونی تکلیق نہ ہو پہ کافی اچھے تظامات انشاءتہ کریں گے شہر امبونی کے ذمہ دار حضرات انجومن کے ذمہ دار حضرات کچھ اگر تنظیموں کے ذمہ دار حضرات کچھ اداروں کے تمام لوگ نجل کے ایک کمیٹی تشکل دیں اس کے ذریعے جو ہے اور ان کے روچے ہزمی کانور سوری